موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ عید کا حمیر عالم پر دو روزہ ریاستی سنی اجتماع چار اور پانچ مارچ کو ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ پھر سے ایک بار منعقد ہونے جا رہا ہے جیسا کہ تمامی اہل دکن جانتے ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اپنے سالانہ اجتماعات انیس سو چھے نو نائنٹین نائنٹی سکس سے منعقد کرتی آ رہی ہے الحمدللہ بڑی عظیم و شان پیمانے پر یہ اجتماع منعقد ریاستی آندرہ پردیش اور اطراف و اقناف کی دیگر ریاستوں سے بھی بڑی تعداد عوام الناس کی شریک ہوتی ہے اس اجتماع کا پہلا دن خواتین کے لئے مخصوص ہوتا ہے جو اس بار چار مارچ کو ہفتے کے دن صبح دس بجے اجتماع کا آغاز ہوگا جو رات آٹھ بجے پہلا دن اختتام کو پہنچے گا اور دوسرا دن صبح مرد حضرات کے لئے اتوار کا دن پانچ مارچ کو اجتماع کا جو آغاز ہوگا صبح آٹھ بجے سے اجتماع کا جو آغاز ہوگا تو رات دس بجے تک اجتماع مسلسل جاری و ساری رہے گا اس بیچ بیرونی مہمانان خصوصی میں دائی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکیر علی نوری مولانا محمد رزوان خان صاحب اور مولانا سید امین القادری اور مولانا صادق رزوی صاحب یہ ممبئی اور مالگاؤں سے تشریف لانے والے دیگر باہر کے مہمانان ہیں ان کے علاوہ اور دیگر مہمانان بھی خصوصیت کے ساتھ شریک ہوں گے اور دیگر بیرونی مہمانوں کے علاوہ حیدرباد کے سرزمین کے مائناز اور مقدر علماء اکرام مشایخین مفکرین اور مبلغین سنی دعوت اسلامی کے خصوصی پور اثر اصلاحی تربیتی بیانات ہوں گے اور اس بیچ تربیتی پروگرامز کا بھی حصہ رہے گا جس میں ضروری مسائل سے بھی عوام الناس کو واقف کروایا جائے گا خواتین کے اجتماع میں بھی اس سیشن کو رکھا گیا اور مرد حضرات کے اجتماع میں بھی اس سیشن کو رکھا گیا ہے جس میں مسائل ضروریہ سے واقفیت کے لئے مسائل کا سیشن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بتانے اس کے پریکٹیکل عملی طریقہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی سیشن میں رکھا گیا ہے تمامی حضرات سے اس اجتماع میں چار اور پانچ مارچ ہفتہ اتوار عید گاہ میرالم اس سنی اجتماع میں پہلا دن خواتین کے لئے اور دوسرا دن مرد حضرات کے لئے شرکت کی پرزور اپیل اور خواہش کی جاتی ہے جزاکاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ